بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو فائن کیلیگرافی آج ہم کلم کے ساتھ واو ہے حمزہ لکھیں گے سب سے پہلے ہم کرسی بنائیں گے یہ کرسی کے بارے میں پیچھے میں نے سمجھایا ہے اب میں مزید بھی سمجھا دوں یہ چار لائنیں ہیں جنہیں ہم کرسی کہتے ہیں سب سے اوپر جو ہے وہ تین کت ہیں درمیان میں دو کت ہیں اور نیچے بھی تین کت ہیں یہ ہے ہماری کرسی یہ حضرت سید نفیس الحسینی رحمت اللہ علیہ والی کرسی ہے اس کے علاوہ جو صوفی خرشی دالم گوہر کلم صاحب والی کرسی ہے اس کے آخر میں دو کت ہیں دو سے ڈھائی کت ہیں یہ سید صاحب کی جو کرسی ہے ان میں مکمل تین کت ہیں تین کت اوپر تین کت نیچے دو کت درمیان میں واو کا جو سیرہ ہے اس کی لمبائی دیڑ کت ہے اور چڑائی ایک کت کے قریب اور واو کا جو آخری سٹیپ ہے یہ قریب ایک کت کے ہے ہے کی ابتداء بلکل سیدھے کت سے ہے سیدھا کت ہم رکھیں گے اور ایک نکتے کی شکل میں بنائیں گے اور نکتے کے بعد آہستہ آہستہ ہم گلائی کرتے جائیں گے جب یہ موڑ جائے گا نکتے کے انڈ میں گلائی ہو جائے گی تو نوک کے ساتھ ہم آگے اس کا دائرہ بنائیں گے اس کی گلائی کو آگے بنائیں گے مکمل کریں گے یہ آگے کا سارا کام نوک کے ساتھ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ نوک چل رہی ہے نوک کا استعمال ہو رہا ہے اچھا آگے ہے حمزہ حمزہ اصل میں کلم کی نوک کے ساتھ اس کی ڈرائنگ کی جاتی ہے لیکن میں یہاں پہ چھوٹی کلم کا استعمال کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں یہ کچھ اس طرح لکھا جائے گا اس کی شکل نما اور ایسے ایسے آپ بھی حمزہ کو چھوٹی کلم سے لکھ سکتے ہیں یا اگر ڈرائنگ کرنا چاہیں تو کلم کی نوک کے ساتھ اس کی ڈرائنگ کر کے اس کے اندر کلر بھار دیں سیاہی بھار دیں یہ ہے حمزہ جائے بھار